اب آتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی طرف کہ وہ تحریک عدمیت کے بعد مسلسل پبلک میٹنگز کر رہے ہیں جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں کل انہوں نے سوات جانا ہے آج انہوں نے چوئیسا ایک بات کی انہوں نے کہا کہ یہ تحریک عدمیت مات جو ہے یہ تو ان کے لیے نعمت ثابت ہوئی ہے اوورسیز پاکستانی سے وہ خطاب کر رہے تھے ذرا سنائیے گا جی پوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا انہوں نے لوگوں کو ٹماتر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں انہیں نے میری ساری پارٹی کو کھڑا کر دیا ہے میرے سارے حلقوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں سارے اسلام آباد کا روح کر رہے ہیں ستائیس تاریخ کو میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا یہ تینوں اس کے بیچ میں آگئے ہیں اور یہ کپتان کی ٹرپ میں آگئے ہیں اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں یہ پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی ان کی دوزارتیس کی الیکشن بھی گئی اب باتیں ہی آگے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی تذکرہ انہوں نے حسب معمول کیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ تو بہت پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں سنائیے جی فضل الرحمان کو ڈیزل نون لیگ نے شروع کیا تھا کہنا نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا ہم نے نہیں رکھا اس کا نام وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نہیں رکھا چوجی صاحب یہ نائنٹین نائنٹی سکس قومی اسمبلی کی کاروائی اس کا ایک پیج ہمارے پاس آیا ہے اور وہ ہے جی اسمبلی کی کاروائی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں خاجہ محمد عاصف صاحب بطور رکھنے قومی اسمبلی قومی اسمبلی میں کر رہے تھے دارے خیال وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اسی پر آ رہا ہوں کسی سوال کا جواب کوششن آر تھا اور اس میں وہ بار بار سوال نہیں پوچھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب میں اسی پر آ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ نواب زدہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں پہ خاجہ عاصف صاحب الزام آئیت کر رہے تھے نواب زدہ نصر اللہ خان مرہوم ایک نامور قداور سیاسی شخصیت اور مولانا فضل الرحمان صاحب اب موجود ہیں خاجہ عاصف صاحب کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان یہ دو کمیٹیاں بانٹی گئی ہیں یہ اتنی ڈسپر پرفارمنس پچھلے اڑھائی سال میں سوائے اس کے یہ ہے کہ ان دونوں صاحبان نے اپنا ذاتی کاروبار یا سیاسی جو دکانداری چمکائی ہوگی اور یہ جو مولانا ڈیزل ہیں جناب سپیکر پھر آگے درمیان میں ٹوک رہے ہیں کہ پرسنل اٹیک نہ کریں آپ سوال کریں اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا سپیکر نے کہا کہ جناب آپ سوال کریں لیکن خاجہ عاصف صاحب نے کہا کہ پہلے ذرا میری یہ بات سن لیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اتنی ڈسپر پرفارمنس ہے کہ پچھلے ڈھائی سال میں سوائے اس کے کہ ان دونوں صاحبان نے اپنا ذاتی کاروبار یا سیاسی جو دوغانداری چمکائی ہے اور یہ جو مولانا ڈیزل ہیں جو اتنے ملکوں کو انہوں نے وزٹ کیا ہے اور اتنا پیسہ جو خرچ کیا ہے امریکہ ساؤتھ افریقہ سوڈان لیبیا نیجیریا کوئیت یو اے ای یہ سارے جو جتنے بھی وزٹ ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ ان تمام مالک سے جو وزٹ کر کے آئے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب انہوں نے کیا اس ملک سے حاصل کیا ہے یعنی کہ فورن فنڈنگ کا الزام لگا رہے تھے کیا اچیومنٹس ہیں ان کی اور کیا ریزلٹس ہیں ان کے وزٹ کے نکلے ہیں تو چویسا یہ تاریخ درست کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اصل میں سابر شاکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ ڈیزل کا قصہ یہ ہے کہ پاکستان جو امپورٹ کرتا ہے ڈیزل اور پیٹرولیوم پروڈکٹ اس وقت وہاں افغانستان میں قید کی صورتحال تھی اور ڈیزل بہت زیادہ بلیک میں بکتا تھا تو پاکستان سے پاکستانیوں کو اور افغانیوں کو ڈیزل کے پرمٹ دیے جاتے تھے کہ آپ پچاسزہ لٹر آپ ایک لاکھ لٹر ایک دس لاکھ لٹر مہینے کا افغانستان بیج سکتے ہیں اور اس میں کافی لمبی چوڑے منافع کا یا پیسے بنتے تھے تو وہ یہ اس ڈیزل کے حوالے سے خدا نہ خواستہ ان کا کوئی ڈیزل کا یہاں کوئی ریفائنری یا کوئی وہ نہیں تھی بات کہ ان کو مولانا اور ویسے مولانا ڈیزل کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کاروبار تھا یا ایک فیورٹ تھی گورنمنٹ نے جو دی تھی اور خواجہ آصف نے بلکل یہ تھی ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ چھیل چروٹی تھی بلکل صحیح ہے اور یہ ایک لمبی داستان ہے قومی اسمبلی میں ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہا جاتا تھا محترمہ بی نظیر بھٹو کو بھی معاف نہیں کیا جاتا تھا اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی معاف نہیں کیا جاتا تھا یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں اور وہ کوئی اگر کسی نے کوئی فیورٹ لی ہے تو اس کے مطابق اس کا نام رہ دیتے ہیں تو ڈیزل کی بھی یہی ہے کئی انہوں نے یہ ڈیزل کے پرمٹ لیے ہیں اس لئے خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے بہرحال شاہستگی ہونی چاہیے اور چودری شجاہ صاحب کا کل کا بیان بہت امپورٹنٹ تھا کہ سورہ حجرات میں جو ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑیں تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تحریکیات میں مات چوئی صاحب فیل ہوگی وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں اور آج ایک اور بات بھی کیا وزیراعظم عمران خان نے اس کی جانب میں آپ کی پوچھنا چاہ رہا ہوں سنا ہے کوئی معاملات اچھائی کی طرف جانے والے ہیں کس طرف اچھائی کی طرف اچھائیس اچھائیس تو سنگھ اچھائیس کو تو ہے نہیں رکھا ہوا عدم اعتماد پر بحث اور ووٹنگ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ تک اچھائی کی آواز ابھی پہنچی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جوئیس صاحب مزے کی اگر اگر آپ جوئیس صاحب اسلام آباد سے پنڈی جائیں اسلام آباد سے پنڈی جائیں تو پہلے راشتے میں کوئی سگنل نہیں ہے نہ ہی یو ٹرن تھا اور پہلا اشارہ سیونتھ ہیونیوں پہ آتا تھا آپ پارہ سے پہلے آپ پارہ پوائنٹ پہ وہاں پہ پہلی بریک لگتی تھی اگر آپ اسلام آباد سے نکلیں اور بلو ایریا سے نکلیں تو آئی فیٹ والا جو ہے وہ والا آتا تھا سنٹورس والا اشارہ اس سے پہلے کوئی سگنل نہیں تھا اور یہ جاتا تھا پنڈی کینٹ تک اور یہ سڑک بلکل سگنل فری اب یہ ہوا کہ بعض اوقات ہی ہوتا تھا کہ لوگ چڑھ گئے راستے میں اگر کسی نے واپس مرنا ہے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا وہ ارادہ تبدیل ہو گیا اسلام آباد والوں کا اسلام آباد کا کوئی اسلام آباد سے کوئی جا رہا ہے راستے میں اگر ارادہ تبدیل ہو گیا واپس نہیں آسکتا تھا اس سے پنڈی پہنچ کے اس کو یوٹرن لینا پڑتا تھا واپسی ہوتی تھی اور اسی طریقے سے اگر کوئی پنڈی سے نکل آئے جی ہے لمبا اگر کوئی پنڈی سے نکلتا تھا تو اس کو بھی اسلام آباد ایف ایٹ اور سیون تھے ایف نیو آپ پارہ سے تک اس کو آکے یہاں سے پھر یوٹرن لینا پڑتا تھا یا پھر درمیان میں آتا تھا ایک فیضاباد اوور ہیڈ وہاں سے لینا پڑتا تھا نہیں کوئی کٹ وغیرہ نہیں دیئے تھا نہیں کٹ وغیرہ نہیں دیئے ہو گئے تھا اب وہاں پہ چار یوٹرن دے دیئے ہیں جو ایسا ایک پریڈ لین کے سامنے دے دیا ہے اور ایک فیضاباد سے پیچھے تین دیئے ہیں تاکہ اگر راستے سے کسی نے یوٹرن لینا ہے تو وہ لے سکے تو یہ عوام کی سہولت کے لیے بھی ہے اور خاص کی سہولت کے لیے بھی ہے تو اس سے چوچ سب ٹریفک کی روانی بھی ٹھیک ہوگی اور ذرا میرا خیال ہے کہ وقت بھی بچے گا کینٹ پہ بھی لوڈ کم ہو جائے گا تو اس کا کیا ہے یعنی آپ کیا ریلمنس ہے بس میں نے بتانا ہی تھا کہ اچھا کام کیا ہے ٹریفک پولیس نے اور چلیں لوڈ کم ہوگا درمیان میں اگر ارادہ بدل جاتا ہے تو ورنہ وہ لمبا راستہ ہوتا تھا خیر زرائے سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر سب سے بڑی نیوز